دیر چرین اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو آج ہم لنگویج ورک کی طرف جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری فیفت کلاس ہے اور اس کلاس میں ہمارا لنگویج ورک ہے کچھ چیزیں ہمیں اس سے پہلے کر چکے ہیں لگتا ہے کہ آپ سارے کی سارے خیر و حافظ ہوں گے Now today our this language work تو آئیے بچو ہم اپنے اس لنگویج ورک کی طرف جاتے ہیں اور آپ توجہ کریں گے کہ آپ کی یہ بک جو ہے اس کا پیج نمبر ٹین جو ہے اس پر آپ دیکھیں گے تو ہم ایڈیٹ باکس پڑھ رہے تھے دہ ایڈیٹ باکس اس کے ایکزرسائز کا لاؤسٹ پیرا جو ہمارے پاس آ رہا ہے یا ہم کہیں گے لاؤسٹ ایکزرسائز اس کا جو ہے that is called as لنگویج ورک تو اس سلسلے میں ہمارا آج کا جو پہلا سوال ہے لنگویج ورک میں تو آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے لنگویج ورک یہ پاس کا ہے use the clues to find the missing letters then rearrange the first letter of each word to find out the hidden name یہاں کچھ سنٹینس دیے گئے ہیں اور یہ سنٹینس آپ دیکھ رہے ہیں one two three four five six seven eight ہمارے پاس اس اے پاس کے لنگویج ورک میں ایٹ سنٹینس ہے اور ایٹ سنٹینس کے سامنے کچھ خالی جگہیں دی گئی ہیں اور ان میں ایک کہیں کہیں دو لیٹرز لکھے گئے ہیں اور باقی missing کر دیے گئے ہیں اور کوش کی گئی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھنے کی کوش کریں اور fill the blanks کو آپ خالی جگہوں کو fill place جو ہے ان کو blank place جو ہے ان کو fill کریں آپ دیکھیں اس میں پہلا جو ہمارے پاس آ رہا ہے that is an officer of law an officer of law اس کو ہم کیا کہیں گے جو ایک officer of law ہوگا قانون کا officer ہوگا اور اس کی باغے آگے لکھا ہے انہوں نے صرف ڈی اور ڈی لکھا ہے تو ہم نے اس کو لکھنا ہے judge اصلا یہ judge ہے an officer of law an officer of law an officer of law is called as judge تو ہم اس کو لکھیں جے یو ڈی جی ای اس طرح سے ہم نے خالی جگہوں میں بھر دیا جے یو اور ڈی وہاں سے دیا گیا تھا اور جی اور اس کے بعد ای this an officer of law is called as judge جے یو ڈی جی اگرہ ہمارے پاس ہے دوسرا children like it most بچے سے بہت پسند کرتے ہیں children like it most کیا بچے زیادہ پسند کرتے ہیں اس میں انہوں نے صرف لکھا ہے ڈیش اس کے بعد c ہے پھر e c ہے ہاں پھر ڈیش ہے پھر r ہے پھر ڈیش ڈیش ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ بچے زیادہ تر جس کو چیز کو پسند کرتے ہیں مارکٹ میں گھر میں تو وہ ہے ice cream تو یہاں ہے ice cream ice cream ice cream children like it most that very thing is called as ice cream اس کے بعد آپ کا third والا sentence ہا رہا ہے a green yellow fruit ایک fruit ہے ایک میوہ ہے جو green yellow ہوتا ہے green اور yellow color کا دکھتا ہے that is اس نے صرف خالی جگہ ڈیش ڈیش اس کے بعد n اور o رکھا ہے تو یہ پہلی خالی جگہ میں m اس کے بعد a اس کے بعد n اس کے بعد g o یہ بن جاتا ہے mango تو یہ جو fruit ہے green yellow color کا a green yellow fruit that is called as mango mango bean is arm اس کے بعد دیکھیں آپ کا sentence number 4 ہے affectionate and loving affectionate and loving جسے آپ affection رکھیں اور جو آپ کو بڑا پیارہ ہو وہی ہوتا ہے جو آپ کا helper ہوتا ہے h e l h e l p or helper one who helps you آپ اس سے پیار کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ attraction رکھتے ہیں تو that is called as or he is called as affectionate and loving اس کے بعد آپ کو پانچمہ sentence ہے a cow like animal a cow like animal guy جیسا janور a cow like animal what is that that is york y-a-k york اس کے بعد آپ کہاتا ہے پانچھ چھتا sentence another word for a clown another word for a clown clown کے لئے دوسرا لفظ کون سا ہم استعمال کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس لفظ ہے joker j-o-k-e-r اس کے بعد دیکھئے بچو ہمارا 7th sentence curious آپ دیکھ سکتے ہیں 7th sentence curious c-u-r-i-o-e-u-s curious to do something اور اس کے آگے خالی جگہ ہے ڈیش 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 جی اور ڈیش 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 تو اس میں clown کے لئے ہمیں another word دیکھنا ہے کہ clown کے لئے ایک نیا word کیا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے clown کے لئے نیا word جو ہے وہ ہے another word for clown تو وہ ہمارے لئے ہے joker j-o-k-e-r اسے اوپر آپ نے پڑھ لیا a cow-like animal that is called as yuck اور اس کے بعد آپ آ جائیے 7th sentence پر curious to do something curious to do something کسی کام کو کرنے کے لئے بڑا keen ہونا بڑا curious رہنا that is eager e-a-g-e-r بیتابی سے کوئی کام کرنا that is called as eager تو اس کے لئے آپ خالی جگہ میں e-a لکھیں گے جی وہاں سے لکھا ہوا ہے اس کے بعد lost میں e-or آر گائیں گو it becomes eager یہ eager بن جائے گا اس کے بعد آپ کا lost sentence اس میں جو آتا ہے وہ ہے lost والا sentence جو اس میں آتا ہے وہ ہے that is not fit not fit not fit جو ہو دیکھو جو چیز موٹی نہ ہو اس کو ہم thin کہتے ہیں that is called as thin t-h-i-n thin اور اس کو ہم lean بھی کہتے ہیں تو آپ یہاں t-h-i-n thin لکھ سکتے ہیں that very thing which is not fit جو موٹی نہ ہو اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس آ رہا ہے اگلے کچھ words ہمارے پاس ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے گا ہم ان کو آج complete کرنے کی push کریں use the clues to find the missing letters یہاں بھی missing letters برنے خالی جگہوں کے اندر then rearrange the first letter of each word to find that is doing no work doing no work جو کام نہ کر رہا ہو کام کے بغیر آدمی ہو اس کو ہم idol کہتے ہیں یا بیکار کہتے ہیں ideally آپ کی صرف ایک d letter دیا گیا ہے شروع میں i لگانا ہے اور آخر میں le لگانا ہے بیج میں d لگا ہوا ہے تو one person doing no work جو کام نہ کرتا اس کو ہم idol کہتے id l اگر یہ والا سنٹینس آپ کا number two وہ ہے not easy to do جو کام کرنا آسان نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں difficult d i f i c u l t صرف اس نے f or t دی ہیں باقی جگہ میں blank جگہ پہ fill کرنی d i f i c u l t difficult وہ کام جو کرنا آسان نہ ہو تو that is called as difficult اس کے بعد آپ کا third one آرہا ہے very wise بہت دانہ very wise جو ہے اس کے لئے ہم لفظ جو لکھاتے ہیں that is intelligent انہیں صرف intelligent intelligent کا مطلب ہوتا ہے very wise بہت دانہ بہت چالا قادمی بہت دانہ اور زیر قادمی اس کے بعد ہمارا چوتھے والا sentence ہے fourth one is single جو single ہوگا نا اس کو ہم ایک کہتے ہیں that is called as one جو double نہ ہو that is called as one اور اس کے آگے ہم ہر جگہ میں صرف e لگا ہوا ہے تو sara بن جائے گا and e one اور اس کے بعد آپ کا fifth sentence 13 to 19 13 سے لے 9 years of age جو لوگ 13 سال سے لے 19 سال کی ہوتے ہیں یہاں سے 13 14 15 16 17 18 19 ان سب کے آخر میں 3 لگتا ہے اس age کو اس عمر تین age کہتے ہیں تو آگے حالی جگہ میں n اور e لگا ہوا ہے ہم لگائیں شروع میں t e and teen age teenage то اس group کو 13 تک ہوتے ہیں teen age کہا جاتا ہے آگے چلتے ہیں ہمارا six sentence that people play cricket with it لوگ اس cricket کھیلتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے cricket کھیلنے میں جو چیز استعمال ہوتی ہے that is bait انہوں نے dash dash کے بعد t لگایا ہو ہے تو ہم نے b a لگائیں گے اس وقت تی آ جائے گا تو یہ بن جائے گا bat بھلے سے جو ہے وہ cricket جو ہے وہ کھیلتے ہیں تو اس میں کیا جائے گا تو کھولنا کہیں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس open لفظ آئے گا اور یہاں انہوں نے خالی پی لگایا ہے اور باقی جگہیں خالی رکھی ہیں تو ہم لکھیں گے o p e n it becomes open the opposite of closed open اور اس طرح جاتے جاتے ہمارے پاس آٹھوہ سنٹینس ہے اور that is the last sentence of this very exercise that is a musical instrument a musical instrument ابھی musical instrument یعنی ایک musical instrument ہم نے لیسن میں جو پڑھا ہے musical instrument یعنی music بجانے کا ایک آلہ جو ہم نے پڑھا ہے instrument جو پڑھا ہے تو وہ ہم نے پڑھا ہے انہوں نے ہمارے بچو اس طرح سے آپ نے آج کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں ہم نے کلیوز ٹو فائنڈ دا میسی لیٹرز یہ دو پارٹ اس کے جو تھے پارٹ ون اس کے اندر ہمارے ایٹ سنٹینز تھے اور پارٹ بی اس کے اندر بھی ہمارے ایٹ سنٹینز تھے اس طرح سے ہم نے بنتے ہیں ہمارے پاس سکسٹین بلینک سپیسز ہم نے ان کو فیل کیا مجھے رکھتا ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ اپنا خیار رکھی گا دوسری لیسن میں ہم چلتے ہیں آگے اور کالیا پرسوں کی کلاس میں دوسرا لیسن ہوگا ہم دوسری لیسن کی طرف جائیں آج تک کے لیے اتنا کافی ہے خدا حافظ رکھتا ہے